عورت کی زندگی بدپن سے لے کر جوانی تک کے عالم کا سفر عورت اپنے بابل کے آنگن میں خوشیوں کے ساتھ گزار دیا کرتی ہے لیکن ایک دستور کے مطابق اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو لے کر دوسری جانب رخصت ہو جایا کرتی ہے جہاں پر ایک نیا قبیلہ ایک نیا خاندان اور ایک نیا سماد اور معاشرہ اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر چاہے حالات خوشوار ہوں یا راہ دشوار گزار ہوں وہی اس کی زندگی اور وہی اس کا مقدر بن جایا کرتا ہے وہ عورت جو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بڑی باریکیوں کے ساتھ محسوس کیا کرتی ہو وہی خاتون اگر قلم اٹھا لے اور اپنی داستان حیات کو شائری بنا دے تو وہ شائری ہم سب کے لیے مشعل راہ بن جایا کرتی ہے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ لڑکیوں کے دکھ تو عجیب ہوتے ہیں اور سکھ اس سے بھی عجب کہ ہس رہی ہے اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ آئیے اب آج اس روایت کو توڑ دیجئے کہ مشاعرے کے غزل کا آغاز پہلے خاتون کرتی ہے یا مرد کرتا ہے اس روایت کو آج اس مشاعرے سے بھول جائے اور میں اس وقت آواز دے دوں محترمہ شمیمہ ناس صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ اس مشاعرے کا آغاز بازابتہ غزل سے فرمائیں سام آئیے میں بلہ السلام علیکم علیکم السلام بیٹا کیا کہتے ہیں ساگر محترم کی اجاز چاہتے ہوئے جی شاہر میں دو شہروں سے شروع کر رہی جی بیٹا بڑی سمات کر رہی جان دے 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 جو میرے اوپر جان دے 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 جو میرے اوپر ہم ملاقات بھی نہیں کرتے بڑی ایکان کس نے ہے ان کے بڑی ایکان کس نے ہے ان کے آج کل بات بھی نہیں کرتے آج کل بات بھی نہیں کرتے غزل کا ملکلہ حاصل کرتے جی بیٹا بڑی ہے نظر نے نظر سے ملاقات کر لی نظر نے نظر سے ملاقات کر لی نظر نے نظر سے ملاقات کر لی میں شرمہ رہی تھی مگر بات کر لی میں شرمہ رہی تھی مگر بات کر لی وہاں بیٹا کیا کہتے بہت خورت شر دکھیں تو ہی اب بتا دے میں گھر کیسے جاؤں تو ہی اب بتا دے میں گھر کیسے جاؤں تو ہی اب بتا دے میں گھر کیسے جاؤں تیری گفتگو میں بہت رات کر لی تیری گفتگو میں بہت رات کر لی اور یہ بھی شرمہ سنا جب سپر دے سبو جا رہے ہیں کیا کہنے بھئی سنا جب سپر دے سبو جا رہے ہیں سنا جب سپر دے سبو جا رہے ہیں بھائی زب پھوٹو رہے ہیں کیا کہنے بھائی این آنکھو نراؤ رو کہ برسات کر لی ان آنکھو نراؤ رو کہ برسات کر لی کیا کہنے بھائی عگری ش repent دے محترمہ ویجے لکشمی صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہے میں ان کا بڑا مشکور ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹیٹ پہ محترم تشریف لے آئے پڑھو بیٹا پڑھو صبح پر تو بابن دیا ہے جہاں کی صبح پر تو بابن دیا ہے جہاں کی صبح پر تو بابن دیا ہے جہاں کی نگاہوں نگاہوں نے ہر بات کر لی نگاہوں نگاہوں نے ہر بات کر لی کیا اشارہ کنایا ہے بھئی وقت پیشت لگا کر کے روگے محبت شمیمہ محبت شمیمہ لگا کر کے روگے محبت شمیمہ محبت شمیمہ محبت شمیمہ محبت شمیمہ محبت شمیمہ محبت شمیمہ کیا کہنے محترمہ تیمتی اشار سے نواز رہی تھی محبت شمیمہ